بھارت جانے والی انیس سالہ لڑکی کی پاکستان ماپسی نماز پڑھتا دیکھ لیا بھارت سے بے دخل کر دیا گیا آن لائن لڈو کھیلتے ہوئے بھارتی نوجوان کی محبت میں گرفتار ہو کر غیر قانونی طریقے سے انڈیا جانے والی انیس سالہ پاکستانی لڑکی بھارتی جیل سے رہائی کے بعد واپس پاکستان پہنچ گئی بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس بی ایس ایف نے اتوار کی شام انیس سالہ اکراجیوانی کو لاہور کے واگا بارڈر پر پاکستان رینجرز کے حوالے کیا اکراجیوانی ہیدر آباد کی رہائیشی ہے جسے آن لائن لڈو گیم کھیلتے ہوئے اتر پردیش انڈیا کے چھبیس سالہ نوجوان ملائم سنگھ سے محبت ہو گئی یہ دوستی اس قدر بڑھ گئی کہ دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا اکراجیوانی نے انڈیا جانے کے لیے ویزا حاصل کرنے کی کوشش کی مگر اسے ویزا نہ مل سکا جس کے بعد ملائم سنگھ نے اسے مشورہ دیا کہ وہ نیپال چلی جائیں اور پھر نیپال سے بارڈر کراس کر کے وہ اسے انڈیا لے آئے گا اکراجیوانی نے بتایا کہ وہ انہیں ستمبر 2022 کو کھٹمانڈو نیپال گئی جہاں اس نے ملائم سنگھ سے شادی کر لی اور پھر وہاں سے دونوں انڈیا بارڈر کراس کر کے بینگلور پہنچ گئے یہاں اکراجیوانی نے خود کو ایک ہندو لڑکی بتایا تاہم ایک روز ہمسائے انہیں اسے گھر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا جنوری 2023 میں بینگلور پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کے پاس سے پاکستانی پاسپورٹ بھی برامت کیا گیا اکراجیوانی کو 19 فروری 2023 کو واگا بارڈر پر پاکستان رینجلز کے حوالے کیا گیا معمول کی تفتیش کے بعد اسے اس کے خاندان کے حوالے کر دیا جائے گا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جانے کے لیے سبسکرائب کیجئے دیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے دیلی جنگ فیس بک پیج